بھائی عبدالعوان صاحب یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بہت اہم سوال ہے سنتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے جب جمعہ کی نماز ہو اور لوگ دھڑا دھڑ جناب کچھ بیچارے دعا سے پہلے اور کچھ دعا کے بعد بڑی تیزی سے جارے ہوتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ سنتیں اصل میں ایک صحابہ ایک ہمارا جملہ بڑا پیارا مشہور ہے صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے ان کے دلوں میں سنت کی عظمت تھی ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں سنت کی عظمت نہیں ہم کہتے ہیں سنت ہی تو یہ فرض تھوڑی ہے تو بہرحال سنتوں کی بڑی اہمیت ہے اور سنتوں کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ فرضوں کے اندر دھیان پیدا ہو اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر نمازوں میں چند نمازوں کے اندر ایسا ہے لیکن اکثر نمازوں میں یہی ہے کہ نماز سے پہلے بھی کچھ سنتیں ہیں اور نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں اثر میں نماز کے بعد نہیں ہیں اسی طرح فجر میں بھی نماز کے بعد نہیں ہیں تو پہلے ہیں لیکن زہر میں مغرب میں عشاء میں اکثر میں پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہیں شروع میں کیوں ہیں ظاہر ہے جب آدمی آتا ہے تو دنیا کے محول میں ہوتا ہے کبھی نیند کے اندر ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ گھرداری کے محول میں ہوتا ہے تو جب شروع میں چار سنتیں دو سنتیں پڑے گا تو آہستہ آہستہ پیس پرسنٹ تیس پرسنٹ اس کا دھیان اس ماحول سے ختم ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا بات کی سنتوں کا کیا فوائد ہیں کہ ظاہر ہے نماز جس طرح پڑھنی شاہی ہے اس طرح تو پڑھنی سکا تو جو دھیان اور توجہ اور کمی اس میں رہ گئی وہ بات کی سنتوں سے ادا ہو جائے اس میں مختلف سنتوں کی مختلف فضیرتیں ہیں ایک عمومی فضیرت جو سنت موقع دا کی ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو بارہ رکعتیں سنت موقع دا کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں تو ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا احسان صاحب وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو اب اس میں بارہ سنتیں فجر کی دو رکعت ہو گئیں فجر سے پہلے پھر زہر سے چار رکعت پہلے ہو گئیں پھر دو رکعت بعد میں ہو گئیں پھر مغرب کے بعد دو رکعتیں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں وطر سے پہلے تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ جب ہم نے فجر سے پہلے کی دو رکعت پڑھیں تو ہماری بنیادیں محل کی پڑھ گئیں اور جب زہر سے پہلے کی چار رکعت پڑھ لیں اور زہر کے بعد کی پڑھ لیں تو اب ہمیں یقین ہو کہ محل کی دیوارے بھی کھڑی ہو گئیں اب صرف چھت رہ گئیں اب مغرب کی دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب ہمیں یقین ہو کہ بھائی ماشاءاللہ چھت بھی ڈل گئیں صرف فنشن رہ گئی اور جب عشاء کی دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب تو یقین ہو بس بھائی اب تو میرا محل بالکل تیار ہے تو جیسے آدمی پلوٹ گھر دنیا میں بنانے پر کتنا خوش ہوتا ہے تو ایسے عشاء کے بعد خوش ہوں کہ بھائی آج کی بارہ سنتوں کے بدلے میں اللہ نے مجھے پورا محل دے دیا تو یہ تو سنت موقعہ کی فضیلت ہو گئی پھر اثر سے پہلے کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں رحیم اللہ عمران صلی اربعان قبل العصر اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت کا احتمام کریں اور جو ہے وہ ہماری تو تاریخ کے اندر مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا ہماری تاریخ کے اندر جو آج ہماری عوام جس چیز کا احتمام نہیں کرتی ہماری تاریخ میں ہمارے بادشاہ اس کا احتمام کرتے تھے میں اس بادشاہ کا نام بھول گیا ایک بڑے اللہ والے تھے تو غالباً جنید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے تو انہوں ان کا انتقال ہوا اب ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے ان کے مریدین اور سب جمع ہیں وسیعت کھولی گئی تو وسیعت میں لکھا تھا کہ جس شخص کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو بالے ہونے کے بعد اور اثر کی چار سنتیں اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں وہ میری نماز جنادہ پڑا ہے اب آپ بتائیے اگر ایک اس ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں شاید آپ کو پورے کراچی میں یا شاید آپ کو پورے پاکستان میں بھی ایسا بندہ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے ہاں تو سبحان اللہ لیکن ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو تو وقت کا بادشاہ کافی دیر انتظار کرتے رہے لوگ کہ شاید حضرت کا کوئی مرید آ جائے شاید کوئی حضرت کا دوست آ جائے ساتھی آ جائے کوئی نہیں آیا تو وقت کا بادشاہ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا الحمدللہ جب سے بالے ہوا ہوں آج تک تک بھی رہولہ فوت نہیں ہوئی اور سنت غیر موقع دا اثر کی وہ بھی آج سے پہلے کبھی فوت نہیں ہوئی تو آپ اندازہ کریں کہ بادشاہ جس کے اتنی مصروفیت ہوتی ہے جب اس کے اندر عامال کا احتمام تھا تو اس زمانے کے عوام کے اندر کتنا عامال کا احتمام ہوگا اور پھر عشاء کے بات کی جو سنت جو وطر کے بات کی جو دو رکاتیں ہیں اس کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دو رکاتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے کیونکہ ظاہر ہے عشاء کی سترہ رکاتیں ہیں تو ان دو رکاتوں سے پہلے پندرہ رکاتیں ہیں ان پندرہ رکاتوں کو ایک آدمی اگر پڑھے گا اور خشو خضو سے پڑھے گا ایک تو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک خشو خضو سے جو پڑھے گا تو وہ تھک جائے گا تو جو ہے وہ اس ویہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ علیہ السلام اس کو بیٹھ کے پڑھتے تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ دو سنتیں ایک آدمی پڑھتا ہے اور تحجد کی نیت کر کے سوتا ہے اگر تحجد میں نہیں بھی اٹھ سکا تو یہ دو رکات سنت غیر موقع دا یہ اس کی طرف سے تحجد بن جائیں گی تو دیکھئے کتنا چھوڑا سا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے